سو ہلو گائز میرا نام ہے ساجی سیفی and you're watching گانٹروفز دوستو کچھ دن پہلے میں نے اپنے چینل کے اوپر SBI سمپلی سیو روپے کریڈی کارٹ کی انبوکسنگ کی تھی اگر آپ نے اس ویڈیو کو ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو ویڈیو کا ڈیسکرپشن میں میں نے اس ویڈیو کا لنک دیا ہے آپ ڈائریکٹلی اس لنک پہ کلک کر کے اس کریڈی کارٹ کی انبوکسنگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کریڈی کارٹ کے سبھی فیچرز کے بارے میں ڈیٹیل میں جان سکتے ہیں ویڈ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم SBI کے سمپلی سیو روپے کریڈی کارٹ کو SBI کارٹ کی اپلیکیشن کے اوپر ریشٹر کرنا سیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے پہلی بار اگر آپ کو یہ کریڈی کارٹ پہلی بار ریسیو ہو ہے کل ملا گیا اگر آپ کے پاس SBI کا سمپلی سیو چاہے ویزا کارٹ ہو یا پھر روپے کریڈی کارٹ ہو اگر آپ کو پہلی بار ریسیو ہو ہے تو آپ کس طرح سے اپنے کریڈی کارٹ کو SBI کارٹ کی اپلیکیشن کے اوپر ریشٹر کر سکتے ہیں کس طرح سے اپنا یوزر نیم سیٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے ایٹی ایم پن بنا سکتے ہیں جس سے کہ اگر آپ کو ایمرجنسی میں اپنے کریڈی کارٹ سے ایٹی ایم کے اوپر جا کے کیش ویڈٹرول کرنا ہو تو آپ اس پین کے ذریعے کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سبھی کو سمجھانے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر تو چلیئے ہم فائنلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سب اہلے اس ٹیپ میں آپ کو گوگل پلے انشٹور کے اندر آنا ہے اور یہاں پر آپ کو سرچ کرنا ہے SBI کارٹ اور اس کے بعد یہاں آپ کو SBI کارٹ کی اپلیکیشن ہے اسے اپنے فون کے اندر انشٹول کر لینا ہے اور اسے پھر اوپن کرنا ہے اور جب آپ فرسٹ ٹائم SBI کارٹ کی اپلیکیشن کو اوپن کرتے ہیں تو اس کا انٹرفیس آپ کو کچھ اس طرح دکھائی دے گا آپ کو سمپلی کرنا کیا ہے یہاں آپ کو جو بوٹم میں دیکھ رہا ہے سائن اپ کا اوپشن اس پہ کلک کرنا ہے اگر آپ پہلی بار SBI کارٹ کو یوز کرنا ہے تب آپ کو یہی سٹیپ فولو کرنا ہے جو کی میں آپ کو ویڈیو کے اندر دکھا رہا ہوں اور اس کے بعد یہاں آپ کو آپ کے موبائل کا جو موڈل ہے وہ شو ہوگا سمپلی آپ کو کرنا کیا ہے جو لنک ڈیوائس کا اوپشن ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں آپ کو اینٹر کرنا ہے اپنا کریٹ کارٹ کا نمبر اور اس کے بعد آپ کو اینٹر کرنا ہے سی وی بی یا سی وی سی نمبر اور اس کے بعد آپ کو اینٹر کرنی ہے اپنی ڈیٹ او برد اور اس کے بعد یہاں آپ کو generate OTP کا جو option ہے اس پہ click کرنا ہے and جیسے ہی آپ اس پہ click کرتے ہیں تو آپ کے registered mobile number پہ ایک OTP آئے گا آپ کو اسے یہاں enter کرنا ہے جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میرے case میں یہاں میرے mobile پہ آ چکا ہے and OTP enter کرنے کے بعد یہاں آپ کو continue پہ click کرنا ہے and continue پہ click کرنے کے بعد یہاں آپ کے سامنے ایک اور new page آئے گا اب آپ کو یہاں اپنا username اور password set کر لینا ہے چلیے میں اس کو set کر لیتا ہوں and guys اس کے بعد یہاں آپ کو sign up پہ click کرنا ہے and جیسے آپ sign up پہ click کرتے ہیں تو جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں آپ کو ایک message show ہوگا congratulations یہاں میرا نام آگیا ہے جو کی میرا username ہے اور یہاں آپ کو آپ کا username show ہوگا اور یہاں آپ کو sbi کی طرف سے ایک text message بھی show ہو جائے گا successfully گا and اس کے بعد یہاں آپ کو set up mpin کا جو option ہے اس پہ click کرنا ہے تو چلیے دوستو میں یہاں mpin کو set کر لیتا ہوں and guys اس کے بعد یہاں آپ کو continue پہ click کرنا ہے and جیسے آپ continue پہ click کرتے ہیں تو یہاں آپ کو ایک اور instruction دیکھنے کو ملے گا آپ کو simply ok پہ click کر دینا ہے and جیسے ہی آپ ok پہ click کرتے ہیں تو ok پہ click کرنے کے بعد ابھی آپ کا sbi card کی application کا home page ہے وہ آپ کو show ہوگا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو account ہے وہ successfully بن چکا ہے اب چلیے ہم یہاں پر ایک بار mpin کو enter کر کے login کر کے دیکھ لیتے ہیں تو جیسے ہی دوستو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جب آپ first time mpin کو enter کرتے ہیں تو enter کرنے کے بعد یہاں آپ کو term and condition دیکھنے کو ملیں گی آپ کو simply ان کو read کرنا ہے تو read کر سکتے ہیں otherwise آپ یہاں پر جو check box ہے اس پہ click کیجئے اور اس پہ click کرنے کے بعد جو accept کا option ہے اس کو آپ کو select کرنا ہے and جیسے آپ اس کو select کرتے ہیں تو select کرنے کے بعد یہاں آپ کے card کے اوپر جو بھی offer وغیرہ ہوں گے وہ آپ کو یہاں show ہو جائیں گے جنہیں آپ read کر سکتے ہیں اور آپ ان کا benefit لے سکتے ہیں while اس کے بعد آپ کو simply get started کا جو option ہے اس پہ click کرنا ہے and جیسے آپ get started پہ click کرتے ہیں تو یہاں آپ کو ایک اور pin generate کرنا ہوگا اور یہ جو pin ہے یہ آپ کا ATM pin ہوگا اگر آپ ATM کے ذریعے اپنے credit card سے cash withdrawal کرنا چاہتے ہیں تو یہ pin آپ کا وہاں work کرے گا چلیے میں یہاں پر اس pin کو بھی generate کر لیتا ہوں and so اس کے بعد یہاں آپ کو generate OTP کا جو option ہے اس پہ click کرنا ہے and جیسے آپ generate OTP پہ click کرتے ہیں تو یہاں آپ کے register mobile پہ پھر سے ایک اور OTP آئے گا آپ کو simply کرنا کیا ہے اس کو یہاں enter کر دینا ہے and اس کے بعد یہاں آپ کو set pin پہ click کرنا ہے and جیسے ہی آپ set pin پہ click کرتے ہیں تو اس کے بعد یہاں آپ کو next کا جو option ہے اس پہ click کر دینا ہے and جیسے ہی آپ next پہ click کرتے ہیں تو next پہ click کرنے کے بعد یہاں آپ کے سامنے کس طرح کے transition آپ activate کرنا چاہتے ہیں اپنے card کے اوپر یہاں سے ان کو activate اور deactivate کر سکتے ہیں یہ کام آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں چلیے فیلال میں یہاں online transition جو ہے اس کو activate کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں باقی کے option آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ option use کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں تو فیلال ابھی میں یہاں پر online transition کو ہی activate کرتا ہوں اور اس کے بعد جو confirm with otp ہے اس والے option پہ click کر دیتا ہوں آپ کو بھی same یہی step follow کرنا ہے and guys ابھی آپ کے پاس ایک اور otp آئے گا آپ کو simply اس otp کو یہاں enter کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں آپ کو submit پہ click کرنا ہے and جیسے ہی تو سب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں update successful کا ایک ہمیں message show ہو چکا ہے اور یہاں پر ساف ساف mention ہے you have successfully updated transaction page for sbi credit card ending اور یہ آپ کا جو card کا last four digit ہے وہ آپ کو show کرے گا اب آپ کو next step میں پھر سا next پہ click کرنا ہے and guys اس کے بعد next page پہ آپ کے card سے related جو بھی information ہوگی وہ آپ کو show ہو جائے گی جیسے کی آپ کے card کے last four digit اور اس کے بعد آپ کی جو card کی annual fees ہے وہ جیسے کی میرے case میں یہاں پر 499 rupees میرے card کی annual fees ہے اور اس کے بعد جو credit card کی limit ہے وہ آپ کو show ہو جائے گی جیسے کی میرے case میں یہاں 50,000 rupee یہ show کر رہا ہے اور آپ کا جو card کا bill generate کی جو date ہے وہ بھی آپ کو show ہو جائے گی جیسے کی میرے case میں یہاں 4th تاریخ دکھا رہا ہے every month کی ہے اور اس کے بعد یہاں آپ کو payment option کے کچھ option دیکھنے کو ملیں گے کہ اگر آپ credit card کی payment کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس کس option سے کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پر ان کی detail دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے بعد یہاں آپ کے card کے جو بھی benefit وغیرہ ہیں آپ ان کو بھی یہاں پر read کر سکتے ہیں اور ان کو read کرنے کے بعد یہاں آپ کو bottom میں ایک option دیکھنے کو ملے گا iEconomize آپ کو simply کرنا کیا ہے iEconomize پر click کر دینا ہے اور جیسے ہی دوستو آپ iEconomize پر click کرتے ہیں تو یہاں آپ کو congratulation کا ایک message دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں پر ساف ساف mention کیا ہے کہ you have successfully updated setting for your card اور اس کے بعد یہاں آپ کو bottom میں account summary کا ایک option ملے گا آپ کو اس پر click کرنا ہے اور جیسے ہی آپ اس پر click کرتے ہیں تو اس پر click کرنے کے بعد اب آپ کی application جو ہے آپ اس کے اندر login easily کر پائیں گے جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر میرا جو username میں وہ مجھے show ہونے لگا ہے اور جو میرے card کی limit وغیرہ ہے وہ بھی مجھے show ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو آپ کی available cash limit ہے وہ آپ کو ادھر کی طرف show ہوگی اور اس کے بعد یہاں اس application کے اندر آپ کو کافی سارے option دیکھنے کو مل جائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں bottom میں کچھ اس طرح کے option دیے گئے ہیں اور اگر آپ three dot پر click کر دیں تو یہاں آپ کے جو بھی transition history وغیرہ ہے آپ کے account وغیرہ ہے آپ کی profile وغیرہ ہے وہ سارے کا سارا آپ یہاں سے easily access کر سکتے ہیں اپنے card کو دوسرہ فلالیس ویڈیو کے اندر صرف اتنا ہی تھا اگر آپ sbi simply سے روپے credit card کے بارے میں کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں یا پھر آپ کچھ بھی share کرنا چاہتے ہیں اس credit card سے related تو پلیز آپ comment کر کے اپنی رائے share کر سکتے ہیں اس credit card کے بارے میں تو چھلی فلالیس ویڈیو کو یہاں پر finish کرتے ہیں اور ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ